موسیقی 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 ہے اس لیے تو ٹرافک کے حادثے ہو جاتے ہیں تو وہ جسٹفیکشن دے رہے تھے کہ کس طرح ہم نے جو ہے اس کو کھولنا ہے آج سے سے لوگ ڈاؤن کو لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ نیوٹرل ادارہ ہے آپوزیشن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی آپوزیشن پرائم میریسٹر کو نا اہل سمجھتی ہے وہی سمجھتی ہے کہ کرونا کرائیسز کو لے کر انہوں نے چیزوں کو مینج نہیں کیا چیزوں کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے کنفیوزن کا شکار رہے کبھی اشرافیہ پر ڈالتے رہے کبھی ڈی ایچ او گلبرگ والوں پر ڈالتے رہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا صوبے ان کے کٹرول میں نہیں تھے جس پہ ان کی اپنی حکومت بھی تھی اور اب ساری تانگیری ایک اٹھاری تربیم چینج کر دی جائے تو آپوزیشن کے نزدیک پرائیم ایسٹر کے نزدیک آپوزیشن کرپٹ ہے لیکن سپریم گولہ پاکستان نے آج کیا کہا یہ بھی سننے والی بات ہے اس نے بڑا ای اوپننگ سپریم گولہ پاکستان یہ کہہ رہی تھی کرولہ اس خود نوٹس کے اوپر کہ ٹیسٹنگ کٹس اور ای پیز اس پر ہرزار ای پیز اربو روپیہ خرچ کی جارہے ہیں ماسک اور دستانوں کے کترے پہنچ چاہیے ہیں اگر میں کچھ بھی نہیں یہ ادارے کیا کر رہے ہیں کسی چیز میں شفافیت نہیں یہ عبران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بتالے لکھا جا رہا ہے کسی چیز میں شفافیت نہیں کوویڈ نائنٹین کے خلاجات کا آڈٹ ہوگا تو اصل بات سامنے آئے گی حاجی قیم کا کرنٹینہ کا دورہ کیا تھا وہ غیر فالت ہے کورے میں پارٹیشن آگے چار افراد کو رکھا گیا پورے ملک میں حالات افتر ہوتے جارہے ہیں جن کا روزگار گیا ان سے پوچھے کیسا گزارہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی پالسی صرف پچیس کلومیٹر تک محدود ہے سبائی حکومت کا اختیار اسی حد تک ہے جو آئین دیتا ہے سبائی حکومت ہے کاروباری مصفیت روک دی سوبوں کو ایسے کاروبار روک رہے ہیں کوئی اختیار ہی ہیں مرکز کو ٹیکس دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی سپریم کورن پاکستان نے جناب یہ بھی جو ہے وفاق میں بیٹھے لوگوں کا رویہ متقبر رانہ نظر آرہا ہے اس سے وفاق نقصان پہنچ رہا ہے کہ وفاق میں بیٹھے لوگوں کو ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جس سے صوبوں کے درمیان تعاون کا آغاز ہونا چاہیے تو وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹینشن کو لے کے بھی بات کیے کورٹ نے کروڑا کے پر ڈیفالٹ پالیسی بھی بات کیے اور کرپشن کو بھی ہائیلائٹ کیا سپریم کورن پاکستان سب سے پہلے گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ مطمئن ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپیلے کر رہے ہیں سن سے لے کے پنجاب تک کے لوگ ڈاون کو بھی ایزی نہ کیا جائے ڈاکٹرز بیمار بھی ہو رہے ہیں ان کے پاس ایکیوپرنٹ نہیں ہے ان کے پر لوڈ بھڑا ہے وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاون کھولنے سے مزید ہسپیٹلز میں لوڈ آ جائے گا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہے سبریم کورنہ پاکستان کہہ رہی ہے کہ وفاق اور صوبوں میں کانڈیشنس لے نہیں ہے کہ وفاق کی پالسیاں ایروگنٹ پر مبنی ہیں آپ سیڈیسفائیڈ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کرونا کی پالسی کو لے کے کامران یہ دیکھیں آپ جب اگر سانٹیفکلی دیکھیں تو جو ہمارے پاس اس وقت دیٹا آ رہا ہے سامنے جو آپ نے شروع میں خود بھی بات کی ہے کہ اگر باقی دنیا سے ہم مقابلہ کریں تو جس وقت نمبر آف کیسز ہمارے سامنے ہیں وہ کمپیریٹیو باقی دنیا کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پر ملین اگر اپنے علاقے کے اندر ہی ہم کہا جائے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر کتنے ٹیسٹ ہو ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے آگے ہے اور بنگلہ دیش وغیرہ سے آگے ہے جہاں پر ملین ٹیسٹ کا تعلق ہے اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو آج کے دن کے اندر چھانوے ہزار آٹھ سو چورانوے ٹیسٹ اور آج ہی کے دن کے اندر مطلب چار ہزار تین سو بتیس ٹیسٹ ہوئے تو یہ ٹیسٹوں کی تعداد جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے جب آپ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھائیں گے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف پیشنس بھی بڑھیں گے کیونکہ ہم اب رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں اور رینڈم سیمپلنگ جو ہے اس کے اندر ابھی جو دیکھا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے پچھلی دنوں میڈیا ہاؤزز کی سیمپلنگ کرنی شروع کی ہے جو نمبر آف کیسے جو تقریباً پندرہ سے سولہ فیصد لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو نکل رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حفاظتی تدابیر تو سب لوگوں نے خود اختیار کرنی آپ کچھ عرصے کے لیے جب لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کا رہی ہے لیکن جو سیمپل کی ہے نا یہ سب بگ فگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ اپنی احتیاط تو دیکھیں خود کریں گے لوگوں نے اگر آہ سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے تو خود کرنی ہے اگر آپ نے ماس پہننے تو خود پہننے ہاتھ دھونے تو خود دھونے اور یہ بات بات یہ سارا کچھ خود کرنا ہوگا حکومت کا کام ہے کہ اس وقت ہم جو سہولتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر کریں کہ اگر خدا نہ خاصتہ مریض جو ہیں وہ بیمار ہوتے ایک جو بات میں ضرور ڈسکس کرنے چاہوں گی ایک بات جی 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 وہ یہ کہ دیکھیں اگر میرے پاس پنجاب کے اندر آٹھ سو آٹھ ہزار چھپن کیسز ہیں اس وقت آج کے دن میں جو ہمارے پاس ٹوٹل لیکن اس میں سے تقریباً دو ہزار پلس جو ہیں وہ ٹھیک ہو کے گھر کو جا چکے اور ان میں سے مجورٹی جو ہیں یعنی ابھی بھی نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ یا اسمٹومیٹک ہیں یا بہت مائل سمٹمز ہیں لوگ اسی وجہ سے ان کا خوف اتر گیا کیونکہ مائل سمٹمز والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں بیمار ہی نہیں ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موٹیلٹی ان لوگوں کی ہوگی جو عمر میں بڑے ہوں گے موٹیلٹی ان لوگوں کی ہوگی جو خدا نہ خاصتہ دائیبیٹک ہوئے ہائپر ٹنزو ہوئے تو آپ تو صحت مند کیونکہ جوان انسان ہیں آپ کو اگر کرونا ہو گیا آپ نے اس وبا سے نکل آئیں گے لیکن کسی بوڑے کو لگا تو وہ اس سے نکلنا جو ہے میں آپ ہی کو کہہ رہی ہوں تو آپ اس میں سے نکل آئیں گے لیکن کسی بوڑے کو لگا تو اس کے لیے اس میں سے نکلنا مشکل ہوگا یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کو ہر طریقے سے احتیاط اچھا آپ بلکل بجا فرمارے ہیں لیکن تھوڑا ایک بات بتائیے یاسبین صاحبہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن یہ جو سپریم کورٹ بھی چیخ رہی ہے کہ کرنٹینہ اس کے اندر جو ہے سہول یاد نہیں ہے ڈاکٹرز چیخ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نہ ایکیوپنٹ ہے نہ فیسلٹیز اور میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا یہ سندھ کا بھی معاملہ اس طرح کی ہے کہ آپ لوگڈاؤن کو اتنی جلدی نہ کھولیں اور پوری دنیا اور آخری پوائنٹ اس کے اوپر آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان میں اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن یہ شاید اتنا پرابلم ہے اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے لوگڈاؤن کی اچھے طریقے سے شروع میں اب تو ہم خیر کھول رہے ہیں اب تو ہر جگہ کھل رہی ہے اپنے حساب چل رہی ہے تو ہم اس لوگڈاؤن کو کن کنڈیشنز پر کھول رہے ہیں اور کیوں آپ کو لگتا نہیں کھولنے سے جبکہ پرائیمیسٹر بھی کہتے ہیں کہ جون اور مئی میں پیک آئے گی اس کی تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا کھولنا اور ڈاکٹر سے پریشیز زدہ پڑ جائے گا ہیلتھ سروسز پہ جی میرے خیال بلکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ پریشیز بہت پڑنا ہے ہیلتھ سروسز کیوں پر اور اب ہمیں اس کے لیے ہمیں ہوم کارنٹین کا بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو اس وقت جن کے سمٹمز نہیں ہے یا سمٹم کے بغے سمٹومیٹک ہیں یا مائلڈ سمٹمز ہیں آیا ان کے گھر میں اگر یہ گنجائش ہے تو کیا ان کو ہم گھر پہ رکھیں یہ ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت تو بھی آر اکومیڈیٹنگ آل آف دیم ان گورنمنٹ ہاسپٹلز لیکن میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں یہ جو ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے یہ جو ہم رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں آف ویریس جیسے پولیس لائنز کی کی پھر اس کے بعد اس وقت منڈیوں کی کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم وہ گروسری شاپس کی کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پھیلاؤ کس حد تک ہے اچھا بسے ایک بات آپ کو بتاؤں یہی تو کنفیون ہے دیکھیں آپ آپ فرما رہی ہیں کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں بہت سے لوگ ٹیسٹ کروانے سے جو صاحب اصطاعت لوگ بھی اصلی ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو کرنٹینہ میں بھیج دیں گے اور جس طرح کے حالات کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو شاید وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا میڈل کلاس لوگ ہیں وہ وہاں نہ جانا چاہیں جس طرح لوگ سرکاری ہسپیٹل میں علاج نہیں کرانا چاہتے بکوز جو ہماری وفاق میں ہمارے مشیر ہیں وہ تو آپ ابھی سوچ رہی ہیں کہ پنجاب ایسا کیا جائے لیکن انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سن لیتے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کے بعد پولیس آکے لے جائے لوگوں کو لوگ ڈرتے ہیں ٹیسٹ کرانے سے آپ جن لوگوں کے گھر میں یہ سہولت ہے کہ وہ الگ آئیسولیٹ ہو سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ گھر جن لوگوں کے ہیں اور ایک گھر میں وہ ابینڈن گھر ہے وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں تو ان کو پرویین دی جائے اس پر انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں جی بلکل یہ پولیسی ہے پروپر پولیسی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل ہماری پولیسی ہے اگر آپ اس ایسو پی کو دیکھ لیں تو اس کے مطابق یہی ہے کہ مائے اگر تو صبح پروپیس کا اطلاق ہوگا خاص بلکل 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 اگر وہ پوزیٹیو ہیں تو ان کو ہوم آئیسولیشن میں رکھنے کا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر ایک پورا سسٹم ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مطلب یہ کوئی چوری نہیں بلکہ یہ پریکٹس ہے اور یہ اس پر عمل ہو رہا ہے رائٹ تو فیڈرل میں یہ آلڑی پولیسی ہے یاسبین صاحبہ پھر آپ لوگ پنجاب میں کنفیون کا شکار کی ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آلڑی پولیسی ہے یہ کہ جنہوں نے گھر میں رہنا وہ گھر میں رہے لیکن میں خیر رہا کامران بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں جو زفر برزا صاحب فرمارے ہیں نیچولی ان کے لیے ان کا جو نمبر آف پیشنٹس وہاں کمپیریٹیب لی جو ہیں ہسپتال بھی کم ہیں اور نمبر آف پیشنٹس بھی کمپیریٹیب لی کم ہیں لیکن ابھی یہ تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں زفر صاحب جی اچھا جی بتائیے نا آج بھی دسکشن اور اس پہ میٹنگ ہوئی ہے جس پہ ہم سارے صوبے جو تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی پالیسی پہ دسکشن ہوئی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اگلے ایک دو دنوں کے اندر چھیک ہے اپنے جو سجیکشن سے وہاں آپ کو دے دیں گے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی ایک مکمل تو میں کہہ رہا ہوں انقریب یہ ہو جائے گا فیصلہ چلے ہمیں پتائیے گا ضرور کیونکہ لوگ بہت ڈریں میں ٹیسٹنگ اس لیے بھی نہیں ہو رہے اپنے طور پر بھی رانہ صاحب دیکھیں اس ملک بڑے کٹھن حالات میں چل رہا ہے جب میں یہی بات مرزا وحاب صاحب سے بھی کہوں گا اس موقع پہ بلال بھٹر صاحب کا کہنا کہ پرائیم میسٹر نا اہل ہے استیفہ دے گھر چلے جائے اور آپ کی پارٹی بھی کموں میں یہی لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے تو دنیا جہان میں کوئی آپوزیشن اس طرح کا رول پلے نہیں کر رہی کہ وہ کہے پرائیم میسٹر نا اہل ہے انکمپیڈنٹ ہے اور وہ گھر چلا جائے کرائیسز کے موقع پہ آپ پرائیم میسٹروں گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں رانہ صاحب ساتھ دینا چاہیے آپ کو حکومت کا ملک دیکھیں جس طرح سے آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے اب سپریم کورٹ کو تو میرا نہیں خیال کہ آپ اسے آپوزیشن کے جو ہے وہ دائرے میں ڈال سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی حکومت کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں دراصل اگر آپ اس سارے مسئلے کا انیلسز کریں تو اس میں جو یہ کرائیسز ہے جو اس مشکل میں اس مصیبت میں جو اس وقت ملک جو ہے وہ شکار ہے تو اس کی وجہ ایک ہی آدمی اور وہ وزیراعظم صاحب ہیں وزیراعظم صاحب کا متقبرانہ رویہ جو کہ آج جس کی نشان دے گی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی میں ذرا پڑھ کے سنا دوں رانہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں جو میرا پوائنٹ بھی سو گیا سوری ایک پڑھ کے سنا دوں میں ذرا سپریم کورٹ نے کا جکاہ ہے ویورس کے وفاقی حکومت صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ غرور اور انہ ہیں ہم ہنگی کے فقدان کی وجہ وفاق میں بیٹھے لوگوں کی ذاتی اناد ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو کہا گیا ہے جی اب بتائیں آپ نہیں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہی یہ ہے حقیقت ہی یہ ہے اگر قومی یک جہتی پیدا ہوتی اگر تمام قومی قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت بھی اور اس کے علاوہ باقی جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں جس میں بزنس مین ہے جس میں دوسرے لوگ ہیں سب اگر مل کے بیٹھ دے اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایک اتفاق کے رائے سے یہ تیہ کر دے کہ لاکڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا یہ سمارٹ ہونا ہے یا یہ جو ہے وہ لوز ہونا ہے یا کونسہ بزنس بند ہونا ہے کونسہ بزنس بند نہیں ہونا یا ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اس مشکل کو فیس کرنا ہے اگر یہ ایسا معاملہ ہو جاتا تو ہم آج اس کنفیوزن میں اس مشکل میں اس مسئیبت میں جو ہے وہ نہ پھسے ہوتے یہ صرف اور صرف ہوا اس وجہ سے ہے کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ نہیں پیدا کی گئی کٹھے نہیں بیٹھا گیا اور اس کی وجہ صرف اور صرف وزیراعظم کی انا ہے وزیراعظم کا اناد ہے وزیراعظم کی نفرق ہے وہ کیا کہتے ہیں ویسے تو جب جب آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں نے کوئی ترمیم کروانی ہوتی ہے نہیں سن لے جی کہتے ہیں کہ آپ کو وہ جب ملتے ہیں آپ کے نہیں 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 کہتے نہیں ہمیں تو ملتے ہی نہیں ہے وہ نہ وہ جو ہے وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں جو جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے یعنی جب آپ نے براول بٹو زرداری صاحب کی اب بات کی ہے یا دوسرے اپوزیشن لیڈرز کی بات کی ہے میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے بلاول بٹو زرداری آن ریکارڈ ہے باقی تمام زیادت باقی سارے لوگ جو ہیں آن ریکارڈ ہیں سب نے جب یہ مشکل آئی تو سب نے کہا کہ ہمیں اس موقع پر سیاست نہیں کرنی چاہیے سب نے کہا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو یہ طرف رکھنا چاہیے سب نے کہا کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے لیکن وزیراعظم نے کہا کہ نہیں جی میں تو ان کے ساتھ میں تو کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا انہوں نے کیا کرنا ہے جی یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا کرے گے یہ کوئی ڈاکٹر ہے یہ کیا بتائیں گے یہ ہم نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کانسل بنا لیا ہے اس میں ہم بیٹھیں گے اس میں ہم سارے فیصلے کریں گے پھر وہاں پہ کیا فیصلے ہوئے وزیراعظم جو ہے وہ تین دن تک تقاریر کرتے رہے کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہئے اس کے بعد چوتھے دن جو ہے وہ وزیراعظم نے لاکڈاؤن آناؤنس کر دیا اس کے بعد پھر وزیراعظم ہمت کرتا نا ہمت کرتا اپنی بات پر کھڑا ہوتا لیکن اتنی طاقت بھی نہیں تھی اتنا mandates بھی نہیں تھا اتنی جو ہے وہ capacity بھی نہیں تھی پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ وزیراعظم نے اسلامباد میں میں لاکڈاؤن کر دیا پنجاب میں بھی ہو گیا کی پی کے میں بھی ہو گیا بلوچستان میں بھی ہو گیا اب یہ جو کنفیوز لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی پہلے سخت تھا اب نرب ہو گیا یہ غلط بات ہے پہلے بھی کنفیوز لوگ ڈاؤن تھا صرف لوگوں کے بزنس بند ہوئے ہیں صرف لوگوں کے بزنس بند ہوئے ہیں مارکٹ بند ہوئی دکانے بند ہوئی باقی کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کا محول نہیں تھا جسے آپ کہہ سکیں گے یہ بڑا سخت لوگ ڈاؤن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنے کی تیاری نہیں تھی لوگ ڈاؤن کرنے سے پہلے چاہیے تھا کہ آپ ٹیسٹنگ کپسٹی کو بڑھاتے آپ جو ہے وہ لوگوں کو راشن اور پیسے پنچانے کا جو ہم انتظام کرتے جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوتا لوگوں کو راشن اور پیسہ پہنچتا یہ پیسے پنچانے کے لیے تو جو ہے وہ راشن پہنچانے کے ٹارگٹ جو ٹائگر فورس اب آپ بن رہی ہے اور یہ کوئی دو تین راشن صاحب ٹائگر فورس پہ بھی یاد آیا ٹائگر فورس پہ بھی یاد آیا کہ آپ لوگوں نے یہ تھوڑا افسوس ہے یہ کہ آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا پرائیم میسٹر حکومت کا حالانکہ ہر ایم این اے کو آپ کو بھی آیا ہوگا لیٹر آپ کو بھی سیکرٹی کی طرح لیٹر آیا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی اپنے انڈر لوگوں کو اس میں ریجسٹر کرتے ہیں کوئی لیٹر نہیں آیا ہر ایم این اے کو لیٹر کوئی نا 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 غلط کہا اس نے یہ ٹائگر فورس نہیں یہ بلیک ملنگ فورس ہے یہ جو گل کھلائے گی آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہ انہوں نے اپنے مقاعدہ ڈسٹرک لیول پہ یہ لسٹیں تیار ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے اپنے ایم اے ایم اے ایم پی ایز نے ویٹ کی ہیں یہ وہی ان کا جو گالی گلوٹ آپ کو ایس ایم اے نہیں آیا اس نے جو ہے یہ ساری نہ بلکل نہیں آیا بلکل نہیں آیا نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے رابطہ کیا نہ کسی کو لیٹر آیا کسی اور کو بھی نہیں آیا اچھا اب بات یہ ہے کہ لاغ ڈاؤن کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی کپیسٹی انہانس کرتے اور اتنی میسیف ٹیسٹنگ کرتے ایریاز ڈنٹی فائی ہو جاتے جو سسپیکٹ سے وہ ڈنٹی فائی ہو جاتے ان کو ریضہ کرتے اور بتدری جو ہے وہ لاغ ڈاؤن کھو دے ساری آپ کا پوائنٹ آگیا لاغ ڈاؤن کی کسی بھی کسی بھی اکانومی میں اتنی ہی کپیسٹی ہوتی ہے یورپ کے ممالک جو ہے وہ ایک مہینے کے لاغ ڈاؤن سے جب وہ آجد آگئے ہیں اب ہمارے یہاں پہ فردر لوگوں کا بزنس بند نہیں کیا جا سکتا یہ بزنس لاغ ڈاؤن تھا بزنس لاغ ڈاؤن جو ہے وہ اور زیادہ نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے ساری آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ کوپریٹ کروانے کو تھا اور یہ موقع تھا جو انہوں نے ضائع کر دیا موقع تھا جو ضائع کر دیا آپ کے ایک بریک لیتے ہیں جی مرزا بھاب صاحب وارم ویلکم ٹو دے شو مجھے صرف یہ سپریم کورڈ نے آ یہ بھی کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آٹے اور چیریٹی کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا ریفرنس آپ لوگ حکومت کی طرف تھا یا نہیں لیکن حکومت ریفرنس آپ کی طرف ہے یعنی کہ یہ بڑی حیران کون بات ہے جو چھاپے پڑے ہیں وہاں پہ بینظیر آباد میں نواب شاہ اور ان لاکھوں کے اندر کہ جہاں پاہ چلا کہ جو راشن گیا تھا یہ آٹے کی بوریاں وہ بھی جو غیب ہوگی میں یہ نہیں کہا رہا آپ کی گورنمنٹ کی ہوگی لیکن ہوئی ہیں وہاں پہ سرند میں تو وارڈا صاحب نے کیا کہا ہے اس کے پر سن لینی پیپلز پارٹی نے پھر ایک دفعہ نااہلی انکمپٹنس اور اپنی چوری کو اور اپنی چارچ شیٹ کو خود ہی پبلک کے سامنے لیا ہے کہ ہم نالائک بھی ہیں نکمے بھی ہیں فریبی بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں مکار بھی ہیں اور بیمان بھی ہیں کیسے وفاق اتنا بڑا پروگرام احساس کا چلا رہی ہے سب بے خبر ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سب بے خبر ہیں عمران خان صاحب نے جو آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ کٹس دیں وہ امداد تھی آپ کو ہم کیسے پیسے دے دیں سوال یہ بن رہا ہے آپ لوگ رو رہے پیٹ رہے پیسے دے دیں اور بھائی آپ گندوں کی لاکھوں بوریاں تک چُرا جاتے ہیں آپ زمینیں درخت بلڈنگیں اٹھا جاتے ہیں آپ نے جو لڑکانہ کا حال کیا ہے اور جو باقی نوابشاہ کا حال کیا ہے آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو بھی آپ کے توسط سے مونجو دوڑوں بننے دیں گے نہیں بننے دیں گے ہم ایک پیسہ آپ کو دینے کو وفاق رفا دروہ دار یہ مرزا بھائی یہ کرپشن کی پرسیپشن آپ کی جان نہیں چھوڑتی یا کرپشن آپ کی جان نہیں چھوڑتی میں کامران صاحب اس پہ کیا آپ کے سامنے بات کروں اگر فیصل وارڈا سے موجود ہوتے تو میں ان کو دل کھول کر جواب دیتا میں سمجھتا ہوں ان کی غیر موجود کی میں کوئی ان کے بارے میں لیکن یہ حکومت کا موقف ہے یہ حکومت کا موقف ہے برزا بھائی کہ آپ کو ایک پیسے نہیں دیرے آپ لوگ اس پہ بھی کرپشن کی ہے جو آپ لوگوں کو یہ بوریوں پہ بھی کرپشن کی ہے اس پہ بھی کرپشن کی ہے راشن پہ بھی میں کامران صاحب صرف یہ کہہ سبتا ہوں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کے اوپر بھی ہدایت دے جو لوگ ان بے بنیاد الزامات کا بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ کبھی بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی وقت نے یہی چیز ثابت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس طریقے سے بھی لوگ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے ہم نے خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کی عوام کے سامنے 26 فروری سے لے کے آج تک اگر کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی سندھ گورمنٹ تھی اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے سندھ حکومت نے کام کیا ہماری پرو ایکٹیونس کا یہ حال تھا کہ ہماری پرو ایکٹیونس کو بعد میں پنجاب حکومت نے فالو کیا خیبر پختون کیا بلوکستان نے فالو کیا اور بعد میں وزیر آدم پاکستان کو بھی مجبور ہو کہ ہماری پولیسی کو فالو کرنا پڑا اور آج بھی حسد عمر صاحب اگر اعلان کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کی ایکسٹینشن کا کہ نو مہی تک اس کو چٹین ہونا چاہیے تو یہ اس بات کی میں سمجھتا ہوں دلیل ہے ان کی اپنی حکومت سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے جو فیصلے تھے وہ بلکل درست تھے اور ان فیصلوں کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندازہ برزا بھائی وہ ہم ایمیشیٹ کرتے ہیں سندھ میں آپ نے بڑا اچھا کام کیا ڈیبل ایچ ایلو بھی تعریف کی آپ کی لیکن اب ایسے کرائیسز کے موقع پہ جب بلاور بھٹو کے سٹیچور کے لیڈر پرائیم اسٹر کو ناہل گیا کہ گھر چلے جائے بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے تو یہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا کہ اپوزیشن جو ایسے موقع پہ یہ تو پولٹیکل آپرچزم ہوگا مطلب یہ تو بڑی ایک زیادتی ہے نا کہ آپ چلے جو اپاو ڈسکریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کے لیڈر کو جو کرائیسز کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب دیکھیں اگر وزیر اعظم ملک کو ایکچولی لیڈ کر رہے ہوتے تو شاید آپ کا یہ سوال درست ہوتا بڑ ہمارے حساب سے وزیر اعظم قوم کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں اور جیسے رانہ صلی اللہ نے بتایا وہ قوم کو کنفیوس کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم جس کو کلیارٹی کے ساتھ قوم کو بتانا چاہیے کہ جی لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے یاسمین نے بتایا نا بھی آپ کو کہ ماس پہنے گلاس پہنے عوام کو یہ کام کرنا چاہیے تو عوام تو اپنے لیڈر کی طرف دیکھتی ہے کہ جو میرا لیڈر کرے گا میں اس چیز کو فالو کروں گی تو اگر وزیر اعظم خود ان پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہے ہوں اگر وزیر اعظم کے رفقہ ان پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہے ہوں اگر ان کے گورنرز ان کے وفاقی وزرہ ان پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ عوام کو کنفیوز ہی کریں گے نا ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈاؤن اشرافیہ نے لگا دیا اور یہ اشرافیہ کا فیصلہ تھا دوسری طرف وزیر اعظم خود لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں وزیر اعظم کے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تیسری طرف وزیر اعظم خود نیشنل ٹیلیویزن کو انٹریو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جو بروقت تیرہ مارچ کو لوگ ڈاؤن لگایا تھا اس کے مضبط اثرات آ رہے ہیں تو میرے حساب سے تو اتنا کنفیوز لیڈر پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا جو کہ کنفیوزن کا خود بھی شکار ہے اور انفیوزنٹلی عوام کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں میں بلاول صاحب کے بہاپ پہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا جب چھبیس تاریخ کو پہلا کیس پاکستان میں کرونا وائرس کا آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے وزیر اعظم کو سپورٹ کرن دیا دیا وزیر اعظم کو یہ ریکویسٹ کی کہ آئیے لیڈ دس انٹائر نیشن فرم دفرنٹ آگے آگے بڑھئے ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کی تمام اپوزیشن پارٹیز بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی بٹ نتیجہ کیا ہوا کہ پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم بجائے اس کے کہ اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں انہوں نے اپنا ایک بیان دیا اور پھر انہوں نے بیان بازی سٹارٹ یہ مسئلہ کیا ہے ایک سر میں گزارش جی پلیس 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 ایک بڑے ڈیفکنٹ ٹائم سے دنیا بھر کی طرح گزر رہے میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ قومی اگجیتی کی ضرورت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اونس وزیر اعظم پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ بیان پارٹی پولٹکس کرنا چاہتے ہیں وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ بلا تفریق کام کریں پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں الزامات کی سیاست کو موطل کر دیں ابھی آئیے مل کر کام کیجئے ہم ان کے ساتھ ہڑے ہوں لیکن اگر الزام تلاشی کریں گے تو ہم جواب دیں گے بڑا اچھا جزبہ ہے بھیک بریک لگا لیکن بریک واپس آؤں گا تو یاسبین صاحبہ سے میں نے پوچھا ضرور ہے کیونکہ آبیسلی وہ ایک سیاسی ویجن بھی رکھتی ہیں وہ صرف اعظم وزیر سہت ادھر نہیں بیٹھی ہوئی وہ ایک سیاسی ویجن بھی رکھتی ہیں تو کیا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنا سکتے تاکہ اور سینٹ پلے اس اتنے بڑے کرائیسس کو ڈیل کرنے میں بجائے اس کے دشرام ترازی ہو بجائے اس کے سپریم کورٹ کہے کہ وفاق میں ایروگنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صبحوں کے ساتھ کارڈنیشن نہیں کرنے دے رہے ہیں اس میں لقصان تو عوام کا ہو رہا ہے حکومرانوں کا تو کوئی لقصان نہیں سب رانال صاحب اپنے حویلی میں بیٹھے ہوئے مرزا وحافظہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ بنیگالہ میں بیٹھے ہوئے سب اپنے جگہ بیٹھے عوام خراب ہو رہی ہے سارے پروسس کے اندر تو دیکھتے ہیں کتنی کپی یاسبین صاحبہ سمجھا سکتی ہے پرائیم سٹر کو یا نہیں ایک بریک لیتے ہیں جی مرزا مریوم ملکم بیک تو دس شو پاکستان اللہ کرائیسس کو لے کر بازگشت سنائی دے رہی ہے کبھی لوگ ڈاؤن کھل لیں گے کبھی لوگ ڈاؤن سوفٹ ہونے کی اور کبھی سپریم کورٹ کے اندر یاسبین صاحبہ سپریم کورٹ بھی یہ بات کہہ رہی ہے اپوزیشن بھی یہ بات کہہ رہی ہے آخر مسئلہ کیا ہے ہم کیوں ایک پیج پہ نہیں آسکتے اتنے بڑے کرائیسس کو لے کر پرائیم میرسٹر کیوں ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھوڑے عرصے کے لیے تاکہ آپ کی ٹائگر فورس بھی بائی پارٹسن امپارشن لگے تاکہ ہماری ایفرٹس کٹھی ہو جائیں آپ کو بھی سپورٹ ملے اپوزیشن کی کیوں نفرت ہے دنی پرائیم میرسٹر کو ان سے اپوزیشن سے میرا خیال میرا خیال ہے اب شاہد اپنا کامران مجھے بھی آپ اتنا وقت دے دیجئے جی جی پلیس پلیس دو بھائیوں نے اپوزیشن سے لمبا ٹائم لیا ہے دو تین چیزیں میں آپ کو بلکل کلیر کرتی چلی جاؤں دیکھیں الزام تراشی جس طرح کر رہے ہیں اپوزیشن والے اور جس طرح کہ یہ فلانی ہوا ڈمکانی ہوا تو میں ایک بات کلیر کرنا چاہتی ہوں لوگ ڈاؤن بلکل صحیح ٹائم پہ ہوا اگر یہ صحیح وقت پہ نہ ہوتا نہ لوگ ڈاؤن جو بھی ہوا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ناشنل سیکیورٹی کامسل کی باقاعدہ میٹنگ تھی اور وہ اکیلی پنجاب نے نہیں اٹینڈ کی تھی اس کے ساتھ سندھ بھی شامل تھا اس کے اندر خیم پختونخواہ بھی تھا بلوچستان بھی تھا اور سب نے مل کے there were lot of decisions which were taken and there were important decisions which were taken جب یہ اکٹھے everybody decided on it اور ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس وقت آپ دیکھیں نا ایک پرائم میریسٹر of a country جس کی آپ فائنانشل سیچویشن اتنی ڈائسی ہو وہ پریشانی ہو سکتے ہیں اور کس کے لیے پریشان تھے غریب آدمی کے لیے پریشان تھے وہ پریشان اس لیے تھے کہ جب ہم بند کریں گے تو کس کا کاروبار بند ہوگا غریب آدمی کا کاروبار بند ہوگا وہ جو ہے دھیاڑی دار اس کا کاروبار بند ہوگا تو ان کی پریشانی بلکل جائز تھی اس کے باوجود جب ہم سب نے insesٹ کیا تو انہوں نے یہ بات سنی ہماری یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے بات نہیں سنی اور اس کی وجہ سے جب لوگ ڈاؤن ہوا صحیح ٹائم پہ لوگ ڈاؤن ہوا اگر صحیح ٹائم پہ لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو تعداد جس طرح باقی دنیا کے ممالک پہ مغربی ممالک پہ ہوں اس طرح تعداد ہوتی ہے آپ کے پاس آپ سے ایک سوال پوچھلو یہاں پہ ایک اس پہ سوال پوچھلو اس میں ایک سوال ابھی پہلے مجھے ایک سیکنڈ صرف اس میں ایک سوال ہے صرف میرا آپ سے سوال ہے اور کسے نہیں تو یاسمین صاحبہ ایکزیکلی آپ وہی بات کہہ رہی ہیں جو ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن صحیح ٹائم پہ ہوا پرائم میسٹر is the only person who's saying کہ لوگ ڈاؤن غلط ہوا اور لوگ ڈاؤن میرے پتہ نہیں کس طرح کرا دیا گیا اشرافیہ کے کہنے پہ ڈی ایچ اے کے کہنے پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا غریب مرگا یہی تو بات ہے آپ بھی کہہ رہی ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن صحیح ہوا سوائے پرائم میسٹر کے جی آپ بتائیے میرا خیالہ کامران اگر تو ہم ہم پرائم میسٹر بیشنگ سیشن پہ ہیں تو پھر تو میں آپ کی مرضی کی بات کر دیتی ہوں نہیں نہیں اگر آپ کوئی جواب لینا چاہتے if you are i'm just telling you کہ جب یہ بات ہماری آپس میں بھی ہوئی تو تب بھی بھی پرائم میسٹر نے اپنے خدشات کا اظہار کیا سب کے سامنے انہوں نے کہا مجھے پریشانی ہے اور فکر ہے جو ہے غریب لیکن جب انہوں نے کہا this was a decision ہم نے ان صاحب کے صاحب سامنے بیٹھ کے اور پھر جب جیسے فلائٹس بند ہوئی ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں جب فلائٹ بند کرنے کی بات کی کل فلائٹس بند ہوئی ابھی آپ بتائیے کیا کام نہیں ہوا لوگ ڈاؤن ہوا capacity ہم نے اب بڑھائی اپنے لیابز بغیر کی کاش کے پچھلی حکومت جو ہے اتنے عرصے رہتے ہوئے کوئی حالات بہتر کر دیتی ہے ہسپتالوں کے تو شاید ہمیں یہ ساری تکلیف اٹھانی نہ پڑتی میں آئی ڈونٹ میں آپ کو بتا کبھی آکے criticize نہیں کرتی پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلسل تنقید کرنا not realizing in 10 long years health was never their priority انہوں نے کیا کام کیا تھا ہیلت کے اندر آج جو ہمیں لیابز بنانے پڑے ہم نے لیابز بھی بنا دیئے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ فیلڈ hospital کس مقصد کے لیے بنائے اس کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو isolate کر سکیں جن کے گھروں کے اندر جگہ نہیں ہوگی isolation کے لیے we need to isolate them پھر تیسری important یہ چیز ہے آپ کے expatriate پاکستانی سب کو واپس لایا جا رہا ہے ایک حمدردانہ طور کی اوپر آپ کو پتہ باہر کے ملک میں وہ فسے وے اور ہمیں اس پورے روٹین میں سے جانا پڑتے ہیں all these people coming from outside پاکستان باقاعدہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں ہم سارے یہ ہر وقت یہ کہنا کہ جی کچھ نہیں کیا میرا خیال ہے کہ بھار کی دنیا سے پوچھے نا اور میں ابھی بھی آپ کو بتاتی ہوں انگلینڈ میں جو حالات ہیں آپ آگے جی protective equipment میری اپنی بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں کام کرتی آج اس نے تصویر بھیجی بھی تھی اب جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو ایک سر پہ وہ ٹوپی ہے اور ایک اس نے جو surgical mask ہے اس کے ساتھ وہ اسپتال میں کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر ہم نے اپنے سارے تو ڈاکٹرز بداری کیوں پروٹیسٹ کرتے رہے تھے پھر آپ لوگوں کے خلاف آپ کی بولیسیس کی میرا خیال دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے اور مجھے بھی اس بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جو ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے وہ تو آپ کو جب آپ کے سامنے ان کی سارا سمجھ ہوتا آیا وہ تو اپنی نوکریاں واپس چاہ رہے تھے جو پچھلی بھا سنی یہ بھی کہنا کہ جو اپسیشن کو ہر دوسرے دن ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میٹنگ کے اندر میری بہن ہے ڈاکٹر ازرا وہ بھی بیٹھی بھی ہوتی ہیں we have a ڈسکاشن بلوچستان سے بھی سب بیٹھی بھی ہوتے ہیں ہم سارے آپس میں ڈسکاشن کرتے ہیں we put in our points آگیومنٹ ہوتی ہے میری سب سے زیادہ آگیومنٹ ہوتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ سب کی بات سنی جاتی ہے لیکن ایک اتنا آپ نے جو بات جس پہ آپ نے نشان دے ہی کہ اس کیوں پر بات کرتے ہیں نا دنیا کی کسی اور کونے میں کسی اور ملک میں جب crisis آئے بھائی آپ نے اس طرح کا رویہ سنے کہ اس طرح کا رویہ کہ جی اٹھتے ہیں صبح اور لگے آپ گئے جی پرائیم منسٹر فلان ہے ڈبغان ہے کوئی کام نہیں ہو رہا فلان نہیں ہو رہا کل مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ مریم آرنگ زیب صاحبہ کہہ رہی ہیں ہسپتالوں کی طرف دھیان دے تو آپ نے کیوں نہیں دھیان دیا کسی نے منع کیا تھا آپ کو جب دس سال آپ نے گزارا تھا ہم تو دے رہے ہیں دھیان ہم تو جس دن سے آئے ہیں ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ابھی کہا کہ نہیں نہیں ایک اور پوائنٹ اچھا جی بتائی انہوں نے کہا کہ جی ان کو اس وقت سامان باٹنا چاہیے تھا ایک سو چالیس عرب روپے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جی پیپل پارٹی کا بندہ ہے یا کسی نے پوچھا کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے غریب آدمی تھا غریب آدمی کو دے دیا کہا اس سے پوچھا تو نہیں گیا نا کہ تم نے کس کو ووٹ دی اور اسی طریقے سے ہم نے ہیلتھ کار بھی بانٹے تو خدا کے لیے کچھ تو کبھی سوچا کریں یہ کون سا وقت ہے جس میں ہم اس طرح آئے رانا صاحب یہ کون سا وقت ہے جو ہم ہر چیز کو برا بھلا کہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی کچھ تھوڑا سا کوپریٹ کریں اور تھوڑا اپنا خصہ نیچے لے کے ہیں نئے پہ کیسے شواز شریف صاحب کے الگ چل رہے ہیں اس میں ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ انصاف ہو رہا ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا جو بھی ہو رہا ہوگا اور ہیلتھ پہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ دس سال میں ہیلتھ میں آپ نے اگر زیادہ اچھا کام کیا تھا تو آج فسیلٹی زیادہ بہتر ہوتی رانا صاحب دیکھیں کامران ڈکٹ صاحب کو میں سمجھ دوں کہ اتنی تو اجازت ہونی چاہیے آخر وہ حکومت کی ایک صوبے کی جو ہے وہ وزیر صحت ہیں جو اور انہیں بات کی ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کی ساری گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پرائم میسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے پرائم میسٹر وہ کہہ رہے تھے وہ بھئی پرائم میسٹر چیف اگزیکٹیو آف دی کنٹری ہے وہ ملک کا چیف اگزیکٹیو ہے اگر وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو جو پھر فیصلہ ہو اس فیصلے کو روک دیتا اور اگر یہ فیصلہ اس کی چیئر میں ہوا ہے تو پھر اسے کس طرح سے جو ہے وہ کس مو سے پھر وہ اس فیصلے کی مخاطبت کر رہا ہے وہ پھر کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ غلط تھا اور یہ جو ہے یہ لیٹ نے کروا دیا فلان نے کروا دیا فلان نے کروا دیا پھر جو لوگ ڈاؤن کے فیصلے سے ایک دن پہلے جو انہوں نے پریس کانفیس فرمائی تھی وہ کس لیے وہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ یہ غلط ہوگا رہی بات ان غریبوں کی یا ان دیاری داروں کی یا ان کے بوکا مرنے کی ہو بھئی ہیز دی چیف ایکزیکٹر آف دی کنٹری یہ اس کا کام تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ سوچتا ان کے لیے اس کا کبان دو بس کرتا جبکہ تین ہفتے کے لوگ ڈاؤن کے بعد آپ نے راشن اور پیسے جو ہے وہ لوگوں کو دینے شروع کیے ہیں اور وہ بھی جو آپ نے ڈیٹا اٹھایا ہے انکم وہ جو بیندیر انکم سپورٹ ہے وہاں سے آپ کے پاس وہ جو دیاری دار ہے جس کی آپ جس کو آپ دیاری دار دیاری دار کہتے ہیں وہ تو غیر ریجسٹرڈ ہے اس کے لیے تو ابھی تک آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ نہ سسٹم بنایا ہے نہ اس کو کسی نے کوئی پیسہ دیا ہے اب رہی بات اب اس کی جو ہے وہ کہ صحت کی سہولتوں کی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دس سال دس سال دس سال کا تانہ دیتے ہیں سات سال ان کو بھی ہو گئے ہیں کے پی کے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے یہ کسی معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی ابھی بھی پشاور سے اور کے پی کے سے لوگ جو ہے بلکہ ایون بلوچستان سے لوگ جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ ملتان بیر اور لاہور تک جو ہے وہ لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے اگر یہاں پہ ہاؤسپٹلز کا میار بہتر نہیں ہے تو پھر کس لیے لوگ آتے ہیں وہاں سے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پر کیپٹا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ریشو یہ ہونی چاہیے نرسز کی ریشو یہ ہونی چاہیے ہاؤسپٹل کے بیٹھ کی ریشو یہ ہونی چاہیے ڈاکٹس حبہ خود اس پروفیشن سے متعلقہ ہے یہ آج ہی اگر ان کو معلوم نہیں ہے آج ہی جا کے معلوم کر لیں پنجاب کی یہ ریشو جو ہے آج بھی جو ہے وہ کی پی کے سے بہتر ہے تو وہاں پہ یہ ساتھ سال سے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ساتھ سال سے کیوں نہیں کر لیا تو وہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو فیلڈ ہاؤسپٹل اور اس قسم کے جو ارنجمنٹس ہیں یہ فوری طور پہ ہی ہوتے ہیں اور یہ فوری طور پہ اب آپ نے ہی کرنے تھے یہ اس سے پہلے فیلڈ صاحب آپ لوگوں نے اٹھاروی ترمیم لے کے آئے نا اس کے بعد پرائیم میسٹر واقعی پچیس کلو میٹر تک محدود ہو گئے کرے تو کیا کرے لیکن یہ پوائنٹ آپ نہیں 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 غلط نہیں غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اٹھاروی اٹھاروی ترمیم میں صوبوں کو صوبوں کو خود مختاری جو دی گئی ہے اس خود مختاری میں جو ہے وہ اضافہ آنے چاہیے لیکن میں یہ بات کروں ہوا یہاں پہ کہ ڈاکٹ صاحبہ ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحبہ ہمیشہ جو ہے وہ قدر کوشش کرتی ہیں کہ وہ ریزنیبل بات کریں مجھے ان کی اس بارے میں ریسپیکٹ بھی ہے جس طرح سے جب وہ میاں نوازشی صاحب کی ریپورٹس کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑا ایک بڑا ان کا ایک اپنا ریزنیبل جو ہے وہ موقف تھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ پوزشن پھر کیا کرے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہرتعال کر رہے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کالی پٹیاں باندھ رہے ہیں اگر آپ اسی مورد میں باندھ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ پوزشن بات تو کرے گی پھر آپ کو آپ پوزشن گلہ کیوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کی ہرتعال تو ایک جگہ یہاں پہ تو جو کرتینہ ہے وہاں پہ مریض جو ہے وہ عرضال کر کے بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ وہاں برزا صاحب سے پوچھو گا یہ سوال برزا صاحب یہ پوزیشن جو ہے ڈاکٹروں کے حالات کی جو رانہ صاحب فرما رہے ہیں تو سندھ میں بھی ہے لیکن آپ بھی اب پرائیم ایسٹر کی سوچ کے ساتھ بلکل ٹھیک جا رہے ہیں کہ اوپر ٹیلی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل کھل جنا چاہیے لکٹروں کو برا لقصان ہو رہا ہے معیشت کا تو آپ بھی وہی کھڑے ہیں جہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کھڑی ہے تو پھر پرابلم کیا ہے ایشو کیا ہے ڈاکٹرز تو آپ کے بھی وہاں رو رہے ہیں سندھ والے جی جی مرزا صاحب کاملہ صاحب میری ایک سبمیشن یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ حکومت سے بہانے بازی نہیں سننا چاہتی وہ سلوشن سننا چاہتی ہے اور میری بڑی مدبانہ گزارش پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ہے کہ اب وہ اپوزیشن میں نہیں وہ حکومت میں آگئے ہیں حکومت میں آئے گا ان کو دو سال ہو گئے ہیں یہ جو بار بار پرانی حکومتوں کا رونا روتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا نامناسب چیز ہے they've had enough time ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں قوم کو بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں بار بار پیچھے جانے سے میں سمجھتا ہوں ہم مسائل کا حل نہیں کر پائیں گے جاتا آپ نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن ہے ڈاکٹرز کو پروٹیٹ کرنے کے لیے تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہم کو انیشیل ہی تھوڑا سا لیکن مجھے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے آج ایک ڈاکٹر فرکان آئی تھنگ کراچی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھا جبکہ پوزیشن یہ کراچی کی کہ آپ لوگوں نے ان ہسپیڈلز میں بھی وینٹیلیٹر رکھے ہوئے مرسا بھائی جہاں پر کرونا کا کوئی وارڈ کرونا کوئی مریض نہیں لے گرے فیفٹی فور کے قریب کرونا کے جو ہے وہ وینٹیلیٹر وہاں موجود ہیں جو بلکل ویسٹ ہیں تو آپ لوگ میلیج کر پا رہے ہیں صحیح چیزوں کو اپنے ہنڈ پر میں کامران صاحب یہ ڈاکٹر فرکان کا جو واقعہ کل شام میں رونما ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے میں پنڈول کرنا چاہوں گا ان کی فیاملی سے بھی لیکن تھوڑا سا میں حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا ایشو یہ ہوا جو میرے پاس ابھی اطلاعات ہیں اس کی ابھی حتمی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی ہے بھٹ اپتدائی جو ریپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا جب تیس اپریل کو کرونا وائرس کا ٹیس پوزیٹیو آیا اس کے بعد لگتار جو ڈاکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ انٹیچ رہے ہمارے جو ڈسٹرٹ کے ہیلتھ آفیسر وغیرہ ہیں ایک آڈیو ٹیپ بھی منظر عام پہ آئی ہے جس میں ان کو ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے جس میں نہیں نہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی بات ایک ڈاکٹر صاحبہ سے وہ وہاں پہ because of the social stigma اور باقی issues کی وجہ سے unfortunately کل صبح ڈاکٹر صاحب کو تکلیف ڈیولپ ہوئی ڈاکٹر صاحب کو ایسا یو ٹی لے جایا گیا ایسا یو ٹی ہسپتال کے اندر وینڈس آویلیبل نہیں تھے because تمام وینڈس کے اوپر کوئی نہ کوئی پیشنٹ تھا اس کے لیے لیکن مرزا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ وہاں پہ ایک ہسپٹل ایسا بھی ہے جہاں پہ 54 وینڈلیٹر فارق پڑے ہیں لیکن کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے تو یہ تو آپ نے منیج کرنا ہے کہ وہ 54 وینڈلیٹر وہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر فرکان کو ان میں سے کوئی وینڈلیٹ کیوں نہیں لگ سکا نہیں 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 میں صرف اس تاثر کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ وینڈلیٹر کی کمی ہے میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ایسا یو ٹی ہسپتال آئے بہاں پر وینڈلیٹر تمام کے تمام زیر استعمال تھے وہ کوئی بھی خالی نہیں تھا جو کہ ان کو ٹریٹ کر پاتا اس کے بعد جس ہسپتال ان کو بھیجا گیا جب تک اس ہسپتال پہنچتے راستے میں وہ انفورچنٹلی دم توڑ گئے ہم اس کو انکوائر کر رہے ہیں کہ جو قریب میں باقی ہسپتال تھے ان ہسپتالوں میں کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب کو لے جائے گیا یہ اچھی بات ہے یہ انکوائری اپنی ذمہ داری یاسبین صاحبہ کے بعد جاؤں گا ہمیں بریک سے پہلے بلکل ٹھیک ہے جی یاسبین صاحبہ مختصر جواب دے دیں بریک سے زیادہ سے پہلے پہلے کہ جب پیک جس کو کہا جا رہا ہے پیک میہ اور جون میں آئے گی میہ سٹارٹ ہو گیا ہے وہ پنجاب میں پیک سے مراد کیا ہوگی کتنی ڈیٹس یا کتنی کیسز آپ کے نزدیک اس طرح میرا خیال ہے پریڈک کرنا تو بہت مشکل ہوگا ایمپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم سیمپلنگز بڑھا رہی ہیں اپنی اور جس طرح جس طرح ٹیسٹ بڑھا رہی ہیں تو نمبر بڑھ رہی ہیں تو پراببلی بائی میڈ میں وی ویل بی اینا پوزیشن ٹو ایکچولی پروجیکٹ کے آئندہ کتنے کیسز بڑھیں گے لیکن ڈیفینٹلی کیسز بڑھیں گے جب آپ نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے نمبر آف ٹیسٹ بڑھیں گے لیکن آہ تو ڈاکٹر صاحبہ دنیا جہاں میں لوگ ڈاون ہوا ہے وہاں پر تین ہفتے بعد تو پیشنٹس کم ہو رہے ہیں اور ڈیفٹس کم ہو رہی ہیں چاہے انٹینسٹیوں کی بہت ہمارے ہی بھڑھ کیوں رہی ہیں تھوڑا مقصر مت رہیں گے نو نو میں لیٹ می ٹیلیو انہوں نے اپنا اٹلی نے اور سپین نے ڈیلے کیا اپنے لوگ ڈاون میں اسی طریقے سے انہوں نے بھی ڈیلے کیا تھا سوری مجھے بریک کے لیے کہا جارہا ہے کافی دیر سے آئیم سوری میں آپ سے بات بزید کرتا لیکن بریک کے لیے کہا جارہا ہے جی بریک لیں گے موسیقی 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 موسیقی